سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دی لیٹس اپلوڈز فرم ار چینل تراجی میں مقیم روہنگیا کمیونٹی کے مسائل حل کیا ہے وقت کے ساتھ دنیا میں دہشتگردی کے بدلتے طریقے اور امریکہ میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کردٹ کارڈ کیسے حاصل کر سکتے ہیں لیکن صدر ڈاللڈ ٹرم آج اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب کریں گے صدر ماضی میں اقوام متحدہ پر سخت تنقید کر چکے ہیں اس پلاتفارم سے اپنے پہلے خطاب میں وہ کن موضوعات کو اٹھائیں گے یہی جاننے کے لیے ہم چلیں گے آئیشہ خالد کے پاس آئیشہ صدر کن موضوعات کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں آج سارا کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرم کی یہ تقریر ان کی اناغریشن کے بعد سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر ہوگی وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر آفیشل کے مطابق صدر ٹرم اپنی اس تقریر میں شمالی کوریا ایران اور ونیزویلا کو سخت الفاظ کے ساتھ تنقید کا نشانہ بنائیں گے جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو کل اقوام متحدہ میں اپنی پہلی بازابتہ میٹنگ کے دوران صدر ٹرم یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اقوام متحدہ کے ایٹمی تبانائی کے ادارے نے ایران کے ایٹمی تبانائی کے پرگرام پر سخت موقف نہیں اپنایا تو وہ سن دوہزار پندرہ میں ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی تبانائی یا ایٹمی اس کے ایٹمی پرگرام کے معاہدے سے امریکہ کو الگ کر لیں گے اس کے ارابعہ انہوں نے عالمی سطح پر بین اقوامی تعاون کے حوالے سے ایک مصبت ویجن شامل کرنے کا بھی اشارہ دیا ہے صدر ٹرم کی تقریر میں اس کے ارابعہ پیر کے روز اقوام متحدہ میں اپنی پہلی بازابتہ ملاقات کے دوران صدر ٹرم نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ بیورکرسی اور بد انتظامی کے باعث اپنی پوری صلاحیتوں کو بروے کار نہیں لا پا رہا ہے اس کی مزید تقسیم دیکھئے اس ریپورٹ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے ایک دن قبل امریکی صدر نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ ان طریقوں کو چھوڑ دیں جو ماضی میں موثر ثابت نہیں ہوئے جبکہ یونیٹی نیشنز کا ریگلر بجٹ ایک سو چالیس فیصد تک بڑھ گیا ہے اور اس کا سٹاف سن دو ہزار سے دوگنا سے زیادہ ہو گیا ہے ہمیں اس سرمایہ کاری کے مطابق نتائج نظر نہیں آ رہے ہیں ماضی میں اقوام متحدہ پر تنقید کر چکنے والے صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ اس عالمی تنظیم کو دنیا بھر میں لوگوں کا بھروسہ دوبارہ سے جیتنا ہوگا اور اس کے لیے یونیٹی نیشنز کو اپنی انتظامیہ کی ہر سطح پر جواب دہی مسائل سامنے لانے والوں کو حفاظت دینے اور نتائج پر توجہ دینے کا کام کرنا ہوگا صدر ٹرم نے عالمی رہنماؤں پر یہ بھی زور دیا کہ وہ ایسی اصلاحات اپنائیں جن کا فوکس بیروکریسی سے زیادہ لوگوں پر ہو امریکی صدر نے اس حوالے سے سیکرٹری جنرل کی اصلاحات کے ویجن پر اپنے اعتماد کا اظہار بھی کیا ہم نے ادارے میں جنسی استحصال اور ظلم کو روکنے کے لیے ایک انقلابی حکمت اعمل شروع کی ہے ہم نے یونیٹی نیشنز میں سنفی برابری بے انصافی پر آواز اٹھانے والوں کی حفاظت اور کاؤنٹر ٹررزم اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے منصوبے شروع کیے ہیں اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے ان ممالک پر زور دیا ہے جنہوں نے ابھی تک امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ میں اصلاحات کے لیے پیش کی جانے والی قراردار پر دستخط نہیں کیے کہ وہ اس قراردار پر جلد دستخط کریں اس قراردار پر ایک سو ترانوی ممالک میں سے دو تہائی ممالک جو ہیں وہ دستخط کر چکے ہیں روس اور چین جو ہیں وہ ان ممالک میں شامل نہیں ہیں جی سار اور ساکر اور صدر کا یہ خطاب آج آپ ہمارے فیس بک پیج پر لائف دیکھ سکیں گے ایڈرس ہے facebook.com کچھ ہی در بعد اب سے یہ ایڈرس لائف ہوگا تینکیو عائشہ فر دس اپڈیٹ اور امریکہ کی افغان حکمت حملی پر عمل درامت کرتے ہوئے مزید تین ہزار امریکی فوجی افغانستان پہنچ رہے ہیں امریکی وزیر دفاع جم میٹرس کی مطابق زیادہ تر فوجیوں کو اس بارے میں کامات جاری ہو چکے ہیں دوسری جانب امریکی سینٹ میں پینٹاگون کے لیے سات سو ارب ڈالر کے بجٹ کا بل منظور کیا گیا ہے اس میں ساٹھ ارب افغانستان عراق اور شام سمیت لڑائی سے متاثرہ دیگر علاقوں کے لیے ہیں امریکی ایمار نمائندگان میں بھی وزارت دفاع کے لیے جولائے میں تقریباً اتنی ہی رقم کا بل منظور ہو چکا ہے تاہم کانگرس میں بجٹ کی منظوری کے لیے دونوں بلز میں اتفاق ضروری ہے اور دوسری جانب باقوم متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی موقع پر پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان بھی ملاقات متوقع ہے جسے تجزیہ کار اعتماد سازی کے لیے ضروری کرا دے رہے ہیں اگرچہ پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال حال ہی میں پاکستان کا یہ موقع دھورا چکے ہیں کہ ملک کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری سرزمین دوسرے ملک میں دہشتگردی کے لیے استعمال کرے اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ملک اپنی سرزمین پاکستان میں دہشتگردی کے لیے استعمال ہونے دے اور اس مقصد کے لیے ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کر مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ سارا پریشری اس وقت تک ہے جب تک کہ پاکستان اور افغانستان کی انڈسٹینڈنگ نہیں ہوتی اگر آج پاکستان اور افغانستان اپنے مسائل ہر کل رہتے ہیں اور وہ ایک بیس کی اوپر بیٹھ جاتے ہیں ملکے بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی بجا نہیں کہ دنیا پاکستان کی طرف انگلی اٹھائے یا افغانستان کی طرف انگلی اٹھائے تجزیرکار روفس نے بھی اس بارے میں بات کی اور پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجو اور افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت کرزئی کے درمیان بھی نیو یورک میں ملاقات ہوئی ہے جس میں امن اور استقام کے مشترکہ مقاصد کے حصول اور دو طرفہ رابطوں کو مضبوط بنانے پر بات کی گئی ہے اور میان مار کی قوم ایرانما آنگ سانسوچی نے آج روہنگیا بوران پر قوم سے خطاب کیا جس کا مقصد نہ صرف میان مار کے عوام بلکہ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ حکومت امن کی خانا ہے اپنے خطاب میں سوچی نے کہا کہ حکومت ان تمام لوگوں کا دکھ محسوس کرتی ہے جو اس بہران سے متاثر ہوئے ہیں لیکن یہ بھی واضح کیا کہ وہ صرف مسلمان نہیں دیگر اقلیتوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں سوچی کا کہنا تھا کہ حکومت کو بین الاقوامی مبسرین کی آمد پر اطراز نہیں لیکن وہ ان کی سیکیورٹی یقینی بنانا چاہتی ہے سوچی نے بار بار اس جانبی توجہ دلائے کہ رکھائن کے کئی علاقوں میں مسلمان ان سے بھی رہ رہے ہیں جس کی وجہات پر غور کرنا بھی ضروری ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ کیوں بڑی تعداد میں علاقہ چھوڑ رہے ہیں ہم ان سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں جو بھاگے ہیں اور ان سے بھی جو روکے ہوئے ہیں میرے خیال میں یہ کمی معلوم ہے سب کو کہ رکھائن میں مسلمانوں کی اکثریت نے علاقہ نہیں چھوڑا مسلمانوں کی پچاس فیصد سے زیادہ گاؤں اب بھی بلکل اسی طرح ہیں جیسے حملے سے پہلے تھے اور ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اس ملک میں ہم نے کبھی بھی انسانی حقوق کے معاملے میں نرمی نہیں دکھائی ہماری حکومت انسانی حقوق کے تحفظ کے بارے میں سنجیدہ بن کر اُبھری ہے کسی ایک برادری کی حقوق کے بارے میں نہیں بلکہ ہماری سرحدوں میں آباد ہر انسان کے حقوق کے بارے میں سوچی نے یقین دلایا کہ حکومت پناہ گزینوں سمیت تمام روہنگیاں کی تصدیق کر کے انہیں شہریت دینے کے لئے تیار ہے لیکن اس کے لئے ان کا تعاون ضروری ہے سوچی کا کہنا تھا کہ کچھ مسلمان رہنما لوگوں کو تصدیق کے اس عمل سے الگ رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور ساگب جو شہریت کے لئے تعاون کے بارے میں سوچی نے بات کی تو آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے شو میں یہ دیکھا تھا کہ جو امریکہ کے لئے میان مار کے سفیر ہیں آنگلین انہوں نے ایک خود خود سے گفتگو میں ہمیں بتایا کہ یہ لوگ اگر خود کو رہنگیاں نہ کہیں اور شہریت کے فارم میں شناحت کا خانہ خالی چھوڑ دیں تو بات بن سکتی ہے لیکن امریکہ میں ارکان رہنگیا یونین کے رہنما ڈاکٹر وقار الدین کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ممکن نہیں اور ان کا اب بھی یہی مطالبہ ہے کہ حالات جاننے کے لئے سوچی خود راکھائن ریاست کا دورہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا سارا کہ سوچی نے آج جس شہریت کی بات کی ہے جس معاملے کی بات کی ہے وہ ملنا اتنا آسان بھی نہیں اس پہ تاون ملنا آسان نہیں ہے اور اگر بات کریں ہم کراچی میں روہنگیا اس کی تو کراچی میں کئی دہائیوں سے مقیم روہنگیا آبادی بھی شناختی دستاویزات نہ ہونے کے باعث کئی مسائل کا شکار ہے جن میں سے ایک صحت کی بنیادی ابراہیم حیدری میں واقع عراقان کالونی کی فلاہی ڈسپینسری ہے جو مخیر حضرات کے تعاون سے چلائی جا رہی ہے اس بزتی میں زیادہ تر روہنگیا خاندان آباد ہیں جو علاج مولجے کے لئے اسی ڈسپینسری کا رخ کرتے ہیں اس علاقے میں رہنے والے زیادہ تر افراد کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے اس لئے یہ علاج کے لئے سرکاری اسپتالوں کا رخ نہیں کر سکتے ہمارے برادری مہیگیر کا کام کرتے ہیں مچھلی پکڑنے جاتے ہیں نادرہ کا کارڈ نونے کی وجہ سے مہیگیر کرنے میں جانے پا رہے ہیں اور گارمیس کا شعبہ کو سنبھالا ہوا ہے اور گارمیس میں بھی نوکوری میں جانے پا رہے ہیں ڈسپینسری میں صبح سے شام تک یوں ہی مریضوں کا رش رہتا ہے بعض خواتین مریضوں کا کہنا ہے کہ شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خاندانوں کو اور بھی کئی مشکلات کا سامنا ہے قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ کراچی میں دہائیوں سے آباد ہزاروں روہنگیہ خاندانوں کو شناختی کارڈ فرہم کر کے ملک کے دیگر شہریوں کے برابر حقوق دلوانا ریاست کی ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں ناظر کا شناختی کارڈ بنا کے دینا چاہیے ان کو اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سیٹیزن نہیں ہے تو ہم اتنی بڑی کمیونٹی کو پاکستان ڈسپزس نہیں کر سکتا اور اگر کرے گا تو انٹرنیشنلی مختلف قسم کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور یو اینو کا چارٹر ہمارے آرے آئے گا پاکستان میں مقیم یہ لوگ خود کو پناہ گزین سمجھتے ہیں نہ ہی مہاجرین بظاہر ان کے حالات میان مار سے نقل بطن کرنے والے روہنگیا مسلمانوں سے بہتر دکھائی دیتے ہیں لیکن انہیں پاکستانی شہری تصیم کرنے میں حکومت کی ہج کے چاہٹ اس کمیونٹی میں بے چینی اور ازدراب کا باعث بن رہی ہے محمد ساقب وائس آف امریکہ کراچی اور وقت کے ساتھ ساتھ دہشتگرد گروہ کی اکمت عملی کیسے بدل رہی ہے اس پر آپ رپورٹ دیکھ سکیں گے کچھ دیر میں اور پاکستان میں ایڈز کے مزید آٹھ ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جہاں سرکاری اندازوں کے مطابق ملک بھر میں ایڈز کے ریجسٹرڈ مریضوں کی تعداد شان میں ہزار ہے اس بارے میں آداد اور شمارہ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں دنیا بر سے تازہ ترین خبروں کا سلسلہ ہر وقت چاری رہتا ہے اور امریکہ میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی مدد کرنے والی ایک سروس کے باہر میں بھی آج کے شو میں رپورٹ شامل ہے لیکن پہلے کچھ اہم بیرل اقوامی خبروں کے جھلکیاں ورلڈ ویو میں کٹیگری پانچ کا طوفان مریہ کیریبین جزیرے ڈومینیکا سے ٹکرا گیا انتہائی خطرناک قرار دی جانے والا یہ طوفان آئندہ گھنٹوں میں طوفان ارمہ سے متاثر ہونے والے جزیروں سے ٹکرائے گا طوفان کی شدت کے پیش نظر پوچڑی کو میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے عالمی تباہ اور ایراک اور امریکہ کی جانب سے مخالفت کے باوجود کندھو کام ایراک سے الہدگی کے لیے پچیس ستمبر کو قرائے جانے والے رفرنڈم کی تیاریاں کر رہے ہیں علاقے میں کشید کی کے باعث کئی سیکیورٹی چیک بوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے ساتھ نیوکلئر معاہدے کو توڑنے کی کوشش کی تو امریکہ کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ نہیں سمجھتے کہ امریکی عبام کسی غیر ضروری چیز کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں گے جرمنی میں ہوائی جہاں سے کرتب دکھانے کے مقابلے کے دوسرے محلے میں جیپان جرمنی کو ہرا کر فانل فور میں شامل ہو گیا ہے دو روزہ فانل مقابلہ آندہ ماہ اکتوبر میں منقف ہو گا پچھلے سولہ سالوں کے دوران دنیا کے بیشتر حصوں میں امریکی کاروائیوں کے نتیجے میں جہاں القائدہ کمزور ہوئی وہیں مختلف ملکوں میں کئی اور دہشتگرد گروہ بھی ابرے ہیں جن میں قوت کے اعتبار سے دائش سر فیرست ہے وقت کے ساتھ دہشتگردوں کے طریقہ کار اور ان کی پہنچ میں کیا تبدیلیاں آ رہے ہیں جائزہ لے رہے ہیں ندیم یاکوب گزشتہ سولہ برس کے دوران دہشتگردی کے خلاف جنگ کے باعث دنیا کے کئی حصوں میں القائدہ کمزور ہوئی ہے تاہم مختلف ذرائع بتاتے ہیں کہ شام اور عراق میں القائدہ اب بھی کافی متحرک ہے جوشوا گیلسر جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور نیشنل سیکیوری کاؤنسل میں انصداد دہشتگردی کے پروگرام کے ڈائریکٹر رہے ہیں محفوظ بنا گاہوں اور نیٹور کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو سب سے زیادہ خطرہ دائش سے ہے مگر میں شام میں القائدہ کے بارے میں فکر مند ہوں اس گروہ نے اسکری بطری کے لیے جو حکمت عملی اپنائی ہے اور اگلیب صوبے میں جس طرح شامی معاشرے اور سیاست میں جگہ بنائی ہے وہ مستقبل میں خطرے کا باعث ہو سکتا ہے یورپی حساس اداروں کا کہنا ہے کہ شام اور عراق سے یورپ لوٹنے والے اسلامی عسکریت پسند ان ممالک کے لیے خطرے کا سباب ہے تاہم دہشتگردی پر آثورٹی سمجھ جانے والے پیٹر برگن کہتے ہیں کہ امریکہ کو شام اور عراق جیسے ممالک سے لوٹنے والے عسکریت پسندوں سے خطرہ نہیں بلکہ مقامی انتہا پسند تنظیموں سے ہے یہاں امریکہ میں دائیں بازو کے نظریات کے حامی گروہ بڑا مسئلہ ہیں یہ لوگ امریکہ میں کافی متحرک ہیں حال ہی میں شالت سویل کا واقعہ اس کی ایک مثال ہے نائن الیون کے بعد اب تک 68 افراد دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے گروہوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں جبکہ مسلمان دہشتگرد 95 افراد کو ہلاک کر چکے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے مگر دائشتگردی کے واقعات پر نظر رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اب بڑے گروہوں کی نسبت زیادہ خطرہ ایسے افراد سے ہے جو بغیر کسی کی مدد سے اپنے طور پر دائشتگرد حملے کر سکتے ہیں یورپ اور امریکہ میں ہونے والے حال یا حملے اس کا ثبوت ہیں موجودہ صورتحال میں تو میں اندرونے ملک دائشتگردی کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوں اس کی جڑے پرانی ہیں مگر اب لگتا ہے کہ آن لائن روابط اور امریکی قیادت کے جانب سے واضح طور پر مسترد نہ کی جانے کی وجہ سے انہیں کافی ترغیب ملی ہے حقیقتاً کافی تشویش کا باعث ہے امریکہ میں کئی بڑی کمپنیز اور سیکیورٹی ادارے مشترکہ طور پر دائشتگرد گروہوں کی آن لائن پلیٹ فارمز تک رسائی کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں مگر انفرادی طور پر جو لوگ انتہا پسند نظریات سے متاثر ہو کر حملے کر سکتے ہیں ان کے خلاف قبل از وقت کاروائی کرنا حساس اداروں کے لیے قانونی چیلنج ہے ندیم یاکوب، اردو ویو اے، واشنگٹن برطانوی تحقیقی ادارے پالسی ایکسچینج کے مطابق وہ پانچ ملک جہاں انٹرنیٹ پر مذہبی انتہا پسندی پر مبنی پیغامات سب سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں وہیں ترکی، امریکہ، سعودی عرب، عراق اور برطانیہ یہ پیغامات مختلف ملکوں کے لوگوں کے لیے کیوں پرکشت ثابت ہو رہے ہیں اسی بارے میں ہم بات کریں گے جو الکیدہ کے پیغامات پر تحقیق کر چکی ہیں Dr. Saib, welcome to VIEW 360 Your analysis has showed that al-qaeda uses a traditional Arabic style of expression How has this style been appealing for non-Arabs as well? The Arabic expression is They're using Arabic expression? Traditional Arabic style The traditional Arabic style of conversation Yeah, the traditional Arabic style of conversation is quite different than the English style of conversation It tends to be much more hyperbolic It's much stronger, much more emotional and which may be appealing for somebody who is interested in having their emotions played on So, Dr. Saib کا کہنا ہے کہ al-qaeda کے پیغامات اس لیے لوگوں کو پرکشش محسوس ہوئے ہیں کیونکہ al-qaeda ایک روایتی عربی انداز اپناتا ہے اور اس میں بات کو تھوڑا بڑھا چڑھا کر اور جذبات کو ابھار کر بات کی جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے پرکشش ثابت ہوتی ہے جو خود جذباتی انداز رکھتے ہیں اور ان کے جذبات کو یہ باتیں attractive لگتی ہیں Dr. Saib, the online world has its own culture So now when extremist groups, whether they're religious or of any other preference when they're trying to appeal how come they're able to get such a large audience when they're talking to actually people from different countries at the same time? Oh, the web is so broad and the exchange is hard to control without violating the rights of freedom of speech and so on so it's easily spread, easily translated all you need is a Google translator or something else to translate the messages and it's picked up in different factions within different countries But has it changed their style of approaching different people? Has the online world affected extremist groups' way of approaching people? Oh, certainly communication-wise? The types of messages that are put out the inclusiveness the part of belonging to a group that seems important can be an appeal to some people who are looking for a place for belonging a place for purpose that appeals to So, now when we look at counter-terrorism messaging what do countries need to focus on when they develop their strategy of countering these messages? What do they need to look at from a communications perspective? There's so many aspects of persuasive messaging that are applicable to online messaging It needs to be multiple messages It needs to show that there's something better than radicalization that people can belong to It needs to have an overall purpose of building empathy and compassion and also providing people a place where their needs that they are seeking out radicalization that those needs are met instead through multiple messages multiple layers multiple people delivering the message who have credibility though with the people who are following One of Bin Laden's appeals was that he came across as very pious and humble You know, so the type of message the person delivering the message the format of the message those all need to be varied at different levels as opposed to a one-size-fits-all All right So, Professor Saaijka یہ کہنا ہے کہ بجائے ایک ایسا پیغام ترتیب دینے کے جو سبھی کو پسند آئے ضروری یہ ہوگا کہ مختلف communities کے لیے مختلف ملکوں میں اور مختلف age کے لوگوں کے لیے جو یہ پیغامات ہیں جو counter-terrorism کے پیغامات ہیں مختلف انداز سے پیش کیے جاہاں رسمند کا کہنا تھا ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو ایک متبادل راستہ دکھایا جائے ان کو یہ دکھایا جائے کہ ان کی زندگی میں اور ترتیب پیدا ہو سکتا ہے اور سب سے اہم یہ کہ جن کو approach کیا جا رہا ہے ان کی جانب ایک محبت کا روئیہ ایک ان کی جانب ایک compassion اور empathy کا روئیہ ظاہر کیا جائے جس سے لوگ ان کے پیغام کو بھی پرکشش سمجھیں گے Professor Deborah Saaij Thank you very much for your time and insight Thank you امریکہ میں نکت رکم کی جگہ credit card عام استعمال کیا جاتے ہیں لیکن دوسرے ملکوں سے آنے والے طالب علموں کے لیے انہیں حاصل کرنا آسان نہیں کیونکہ بینکس مالی لیل دین کے ریکارڈ کی بنیاد پر credit card جاری کرتے ہیں جو کہ international students کے پاس اکثر نہیں ہوتا آئیے دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی طلبہ کی اس مشکل کو کچھ دارے اب کس طرح آسان بنا رہے ہیں جیک گواہ پیجنگ چھوڑ کر امریکہ پڑھنے کے لیے آئے انہوں نے نئی زبان سیکھی گھومنے پھرنے کے نئے طریقے سیکھے اور یہاں تک کہ اپنے پیسوں کو سنبھالنے کا نیا طریقہ بھی ڈھونڈا اور وہ طریقہ ہے credit card کا حصول میرے زیادہ تر دوستوں کے پاس credit cards ہیں کیونکہ لوس انجلیس میں گھومنے پھرنے کے لیے بہت ضروری ہے خاص طور پر جب آپ کو بعد میں یہاں